تو ہم خدا ان کا شکر دا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پھر موقع بکشا کہ ہم اس کی حضوری میں آسکیں ہم اس کی حمد و ستائش کرسکیں یہ اس کی آواز ہے کہ ہم اس کی حضوری میں اکٹھے ہوں اور اس کی نام کو اس کی نام کی مدد سرائی کرسکیں اور اس کے نام کو عزت و جلال دے سکیں ساری رحمت اور برکت اور بکشش کے لیے اس کو شکر دا کرتے ہیں اور ابھی ہمارا پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں پاسٹر کمر کو کمر بھائی کو کہوں گے کہ آپ اپننگ پریئر کریں زمین عثمان کی خالق مالکہ بھائی یسو ہم تراز شکریہ دا کرتے ہیں ان سہانے وقت کے لیے جو پیارے خود آمند تو نے ہمیں بخش دیا کہ ہم تجھے دانباز کہہ سکیں جتنے بھی اس وقت پیارے خود آمند یسو ناصری اس چینل کے ساتھ منسلک ہیں پیارے خود آمند سب کو دندگنی اراد چوبنی اسمانی روحانی برکتوں سے مالا مالکار شروع سے لے کر آخر تک رہنمائی کر جتنے بھی پیارے خود آمند اس پروگرام کو سنیں اس کلام کو سنیں اور پیارے خود آمند دیکھیں یسو ناصری وہ برکت پائیں اور تیرے نام کو چلال دیں جو بھی پیارے خود آمند اس چینل پر آنے والے ہیں ان کو جلد پیارے خود آمند اپنے پیار کی چھڑی سے ان کو جلد لا تاکہ وہ یسو ناصری اس پروگرام میں شریک ہو کر پیارے خود آمند اس عواضد کے شنشن میں شریک ہو کر تیرے نام کو چلال دیں اور پیارے خود آمند پاسٹر فیح سب کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں جو آج کے مسنجر ہیں تو ان کو ابھی سے ہی پیارے خود آمند تیار کر اور ان کے دل دماغ ہونٹوں کا زمالے زبان پر کلام کا سلکتا ہوا قولہ رکھ دے اس وقت وہ نہ بولیں بلکہ پیارے خود آمند یہ سناصری تیری روح ان کے ساتھ ہو کر بہن دے پیارے خود آمند ہمیں سننے والے کان سمجھنے والا ذہن قبول کرنے کے لیے گوشتین دل عطا فرما تاکہ تیری مرضی کو جانے پہچانے اور اس پر عمل کر کے پیارے خود آمند سو گنا سے زیادہ پھل لائیں پیارے خود آمند تیرا فضل چاہتا ہوں تیرا رحم چاہتا ہوں تو اپنی مموری سے ممور کر پیارے خود آمند یہ سناصری جس طرح زمین تیرے جلال سے ممور ہے اسی طرح تو ہمارے دلوں کی زمین کو اپنے جلال سے اپنی پاک رو سے ممور کر اور ہم ہمیں اپنے لہو میں ڈپ کر تاکہ ہم تیری مرضی کو جانے پہچانے اور اس پر عمل کر کے پیارے خود آمند تیرے نام کو جلال دے پیارے خود آمند یہ سناصری تیرا مسہ چاہتا ہوں پیارے خود آمند جتنے بھی لوگ جلال کے بعد سے یہ سناصری اس منسٹری میں منسٹری کے ساتھ منسلک ہیں پیارے خود آمند سب پر تیری رحمت ہو سب پر تیری برکت ہو اور پیارے خود آمند پولی سٹی سنچری منسٹری کے ساتھ ہونا اس کے تمام پیارے خود آمند رپے پیسے میں برکت دینا اور پیارے خود آمند جلال کے بعد سے یہ سناصری جتنے بھی منیجمنٹ کے لوگ ہیں ان سب پر تیرا گہا فضل ہو اور جلال کے بعد سے یہ ستا کہ جس جہاں جہاں تک ابھی تک تیرے لوگوں پر تیری روشنی نہیں پہنچی تیرا نام ان تک نہیں پہنچا پیارے خود آمند تیری معموری ان تک نہیں پہنچی تیری حضوری ان تک نہیں پہنچی تو پیارے خود آمند اس چینل کے وسیلہ سے اس چینل کے آواز کے وسیلہ سے دیکھنے کے وسیلہ سے سننے کے وسیلہ سے پیارے خداوند تیرے لوگ تیرے خون خریدے برکت پائیں اور تیرے نام کو جلال پیارے خداوند ییسو یہ سب کچھ تیرے جلالی اور با برکت ییسو نام سے مانگتا پا لیتا ہوں آمین 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 خداوند میں آپ سب کی اسلامتی ہو آئیے ہم خداوند کی حضوری میں ایک گیت گائیں گے زبور نمبر ایک سو تین ہے تُو آخائے میری جان مبارک خدا ہے تُو آخائے میری جان تیو سیدہی ناپوے ترسر سدا ہے تُو آخائے میری جان تُو آخائے میری جان مبارک خدا ہے te موسیقی 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 ہم زبور گائیں گے شاہ سٹ ہم زبور گائیں گے 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 سارے لوگ کو ساڑی رب دن دنیا کے گاؤ اے خدا وند توں تے سانوں اے خدا وند توں تے سانوں اپی ہے ازمائیا اپی ہے ازمائیا تایا توں اے جیہا سانوں جی میرا پینوں تایا تایا تون جے آسان جیور پہ نو تایا سارے او لوگ کو ساڑے رب نو دان دانے ہاں کے گاؤ سارے او لوگ کو ساڑیاں لکاں تے دکھ بڑاں سارے او لوگ کو ساڑیاں لکاں تے دکھ بڑاں فائی وچلپ سایاں فائی وچلپ سایاں تون جے ساڑیاں سیراں او تے دکھ بڑاں سارے او لوگ کو ساڑے رب نو داندہ زندانے ہاں کے گاؤ خداون کی بھلا ہے اسی کی مدس رائی وہ خداون کی یہ مرضی ہے کہ سارے لوگ اس کی مل کے ہم دو ستائش کریں اس کا پلائن ہے کہ وہ سب لوگوں کو بتانا چاہتا ہے کہ سبھی وہی خداون خدا ہے اسی کی ہم دو ستائش کرتے ہیں ہم اسی طرح خداون کی ورشپ میں آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے ساتھ پروبل ہیں ابھی وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں تو پروبل آپ اگر ہمیں سن رہے ہیں تو آپ ماریا اور پروبل آپ خداون کی ورشپ میں ورشپ کریں تاکہ ہم اس پروگرم کو آگے بنائیں ماریا آپ لوگ ورشپ کریں پلیس پروبل اور ماریا آ رہی ہے آپ کی آواز نہیں آ رہی پروبل آ رہی ہے آ رہی ہے دور سے آ رہی ہے تو آپ برشپ کریں موسیقی میں پاک نہ جانا میرے پاک ہے مسیح بس آنچیں ضیبے لگانا آری دنیا موسیقی 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 کریں گے ہماری دعاوں کا سنتاں ان کا جواب دیتا ہے خدا اس لئے ہم تیرے آگے رہتے ہیں تیرے آگے گڑ گڑاتے ہیں خدا اپنی منتیں اپنی دعائیں تیرے حضور لے کر آتے ہیں خدا تو ہمارا اسمانی پاپ ہے خدا تو ہمیں ہر مشکل سیر پریشانی سے چھوڑانے کے قدرت رکھتا ہے خدا اس بات کے لیے تیرے حضور شکر گزارے خدا جتنے لوگ آن لائن ہے خدا ان سب کے لیے تیری برکت چاہتی خدا جتنے لوگ آن لائن نہیں ہو سکے خدا پریشانیوں کے بجا سے یہ مصیبت خدا ان کے پریشانی مصیبت یا سدام سے جاتے لے خدا اور اس نیٹ کے وسیلہ سے خدا سکتھا ہوئے خدا متفیق ہو کر تیرے حضور دعا کرتے خدا تو اسی طرح ہمارے دعاوں کو سنتا جواب دیتا ہے یسو مسیح کے نام سے خدا تیرے حضور سے مانگتر پا لیتے ہیں امین امین ابھی ہم پروبول کے ساتھ مل کر ورشپ کریں گے پروبول آپ پروبول کو جاری رکھیں پھر اس کے بعد ہم کورس کائیں گے اور پھر ہم فیاز بھائی سے دعوت دیں گے تک کہ وہ آ کے خدا ان کا کلام بیان کریں ہمارے ساتھ تو پروبول آپ ورشپ کریں اور اس کے ساتھ ایک پورس بھی گائیں ہم کو مسیح کی محبت سے کون جدہ کر سکتا ہے ہم کو مسیح کی محبت سے کون جدہ کر سکتا ہے جب ساتھ مسیحہ ہے کھڑا جب ساتھ مسیحہ ہے کھڑا پھر موت سے کیوں ڈرتا ہے ہم کو مسیح کی محبت سے کون جدہ کر سکتا ہے ہم کو مسیح کی محبت سے کون جدہ کر سکتا ہے اس دور میں تم کبھی رکنا نا دشمن کے آگے جھکنا نا دشمن کے آگے جھکنا نا اس دور میں تم کبھی رکنا نا دشمن کے آگے جھکنا نا دشمن کے آگے جھکنا نا زندہ خدا ہے ساتھ تیری غردم پکر تیری کرتا ہے زندہ خدا ہے ساتھ تیری غردم پکر تیری کرتا ہے جب ساتھ مسیحہ ہے کھڑا جب ساتھ مسیحہ ہے کھڑا پھر موت سے کیوں ڈرتا ہے ہم کو مسیح کی محبت سے کون جدہ کر سکتا ہے ہم کو مسیح کی محبت سے کون جدہ کر سکتا ہے طوفان بھی آتے ہیں رہا میں جب اس کی گواہی دیتے ہیں طوفان بھی آتے ہیں رہا میں جب اس کی گواہی دیتے ہیں جب اس کی گواہی دیتے ہیں زندگی خدا جسے ملتا ہے دکھ آخر تک جو جرتا ہے زندگی خدا جسے ملتا ہے دکھ آخر تک جو جرتا ہے جب ساتھ مسیحہ ہے کھڑا جب ساتھ مسیحہ ہے کھڑا پھر موت سے کیوں ڈرتا ہے ہم کو مسیح کی محبت سے کون جدہ کر سکتا ہے ہم کو مسیح کی محبت سے کون جدہ کر سکتا ہے ہم کو مسیح کی محبت سے کون جدہ کر سکتا ہے آمین آمین ہم پھر خدا ان کا کلام سنیں گے خدا ان کی کلام کے لیے دعا تو دو دفع ہو چکی ہے تو اب آپ خورس کا ان تاکہ ہم پھر خدا ان کی کلام کی طرف بڑھیں ہم پھر خدا ان کی کلام کی طرف بڑھیں بہت لبini گے ہم 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 موسیقی 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 کیونکہ میں حلیم ہوں دل کا فرطن تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا اور پھر اسی طرح ہم نے جو ابھی فروبل نے ایک گیت گایا کہ ہم کو مسیح کی محبت سے کون جدا کر سکتا ہے جب ساتھ کھڑا ہے مسیحہ تو پھر کیوں بہت سے درتا ہے اور ایک اور حوالہ میں پڑھوں گا اس حوالے کی روشنی میں اس حوالے کی مدد سے ہم یہ جان سکیں گے کہ ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے اور پھر ہم خود ہی فیصلہ کر سکیں گے آج ہم کلام میں سے ان باتوں کو چھوٹا سا سیکھیں گے اور رہنمائی حاصل کریں گے کہ پاک کلام جو ہے ہمیں کی آس کھاتا ہے اور رومیو کی جو کھاتا ہے حلوث حصول پر کھات رومیو کا نام اس کا آٹھ باپ اس کی میں پینتیس چھتیس اور سینتیس ایت ایسے اس کو پڑھوں گا رومیو کا خات اس کا آٹھ باپ اس میں آٹھ باپ اس کی پینتیس پاک کلام میں لکھا ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا مسیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگاپن یا خطرہ یا تلوار چھتیس ویانت ہے چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں ہم تو زبا ہونے والی بھیڑوں کی برابر گنیں گے سینتیس ویانت ہے مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلہ سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے چھتیس ویانت ہے کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خدا مسیح یسو میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی نہ زندگی نہ فرشکیں نہ حکومتیں نہ حال کی نہ استقبال کی چیزیں نہ قدرت نہ بلندی نہ پستی نہ کوئی اور مخلوق باقلام کے پڑھے جانے پر خدا کی برکت ہو اور آج شام میرے عزیزوں میرے بہنوں بھائیوں اور تمام جو خادم ہمارے ساتھ اس اب دو میٹن پہ ہیں اور میرے تمام وہ بہن بھائی چھوٹے بڑے بچے بھی جوان بھی جو اس کلام کو یوٹیوب چینل پر سنیں گے میں ان سب سے یہ بیان کر رہا ہوں بتا رہا ہوں یہ ٹاپک جو ہے ہمارا پہلے بھی تھا سسنسرت محبت کے بارے میں اور ہم ابھی پاکلام سے دیکھتے ہیں کہ موت جو ہے کس طرح دنیا میں آئی اور پدیش کی کتاب سے اور پھر جو ہے ہمیں موت پر ہمیں کیا کرنا چاہیے مارے پاس کیا جو ہے طور طریقے یا ویس ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے ہم اس پر روتے ہیں پریشان ہوتے ہیں نوہا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس طریقے سے اور اس کو ہم نے بہت پچھلے جو مر ٹاپک تھے دو تین ماہ پہلے اس میں بھی ہم نے یہ باتیں کی تھی کہ جب انسان جو ہے پتال میں اتر جاتا ہے موت ہو جاتی ہے تو وہاں پر اس کے لیے توبہ کی گنجائش نہیں رہتی تو آج ہم اس بات مختلف طریقوں سے تھوڑا سا سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں تاکہ ہم خدا سے جو ہے برکت بھی حاصل کر سکیں تاکہ ہمیں صحیح طور پر ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں پتا چل سکے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے ہیں ہم کیوں تخلیق کیے گئے ہیں تاکہ اس میں ہم چلتے ہوئے ہیں اسی رہنمائی میں اسی روشنے میں چلتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزار سکیں ہم دیکھتے ہیں پدائش کی کتاب اس کا پینٹیس باپ اس کی نتیس آیت اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا کا بندہ جو ہے اسحاق جو ہے بوڑا ہو کر زندگی سے اپنی خوب زندگی کو گزارتا ہے اچھے طریقے سے اور پھر وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور جب وہ چلا جاتا ہے تو اس کے بیٹے جو ہیں یسو اور یکوب اس کو دفناتے ہیں اور اسی طرح پدائش انچاس باپ میں اس کی نتیس آیت میں ہم دیکھتے ہیں ابراہام اور اس کی بیوی سارا تریس طرح سار اور اس کی بیوی ربکہ اور پھر یکوب کی بیوی لائیہ اور یوسف آپ نے جب یہ سارے جیسے مردتے ہیں پر ان کو خاص جگہ پر لے جا کر دفنایا جاتا ہے جو انہوں نے اپنے لیے خریدا ہوتا ہے ابراہام نے اس خاک نے اپنے لیے کھیت خریدا ہوتا ہے پاکہ پاکہ میں لکھا ہے کہ مکفیلا اور مگارہ اور ممرے کے ایسے جو بلود کے جاؤ ہیں درخت ہیں ان کے نیچے ان کو دفنایا جاتا ہے وہ جگہ انہوں نے اپنے لیے اپنے کفن دفن کے لیے خریدی ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یکوب وفات پاتا ہے تو اس کا بیٹا جو یوسف ہے وہ اپنے باپ پر گر جاتا ہے یہ پاکہ میں لکھا ہے میں نے حوالہ بتا دیا ہے پدائش کی کتاب اس کا انتچاس باپ اور دھتیس بیاد میں پاکہ میں لیتے تھے یوسف جو ہے اپنے باپ پر گرتا ہے روتا ہے اسے چومتا ہے تاکہ وہ دکھ میں ہوتا ہے اس کا باپ مر جاتا ہے اور پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کے جو لاش ہے اس میں خشبوئییں لگائی جاتی ہیں اور اس میں اتر بھرے جاتے ہیں یہ جو دستور تھا یہ یہودیوں میں ان کے قبیلے میں دستور تھا اور چالیس دن تک ایسا کرتے رہتے ہیں چالیس دن تک پاکہ میں چالیس دن تک ایسا کرتے رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ابھی جو ہم پاکستانی کرسٹین یا دوسرے ہمارے کرسٹین ہیں ان میں ایسی کوئی جو کلچر ہے یا ایسی کوئی چیز جو ثقافت ہے وہ نہیں ہے کہ ہم کس طرح ہم نے کرنا ہے ہم بہت سارے لوگ جو ہے اپنے دل کے تبنان کے لیے اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے کرتے رہتے ہیں وہ این جو ایسے کلام کے مطابق نہیں ہے این جو بھابل ہم ایرہین میں دیتی ہے یا نہیں دیتی ہے ہم ویسے ہی ایسے کرتے رہتے ہیں جب ہمارے بہین بھائی یا رشتہ دار جس کو ہم اپنے پیارے کہتے ہیں بلوڈ بند کہتے ہیں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن پاکلام بتاتا ہے کہ یوسف جو ہے اپنے باپ کی لاش پر گرتا ہے روتا ہے اسے چونتا ہے پھر اسی طرح ہم دیکھنے آگے جا کر یوسف جو ہے خدا کا بندہ وہ بھی کراس باز بندہ تھا تاکہ چونہ ہوا بندہ تھا وہ ایک سو دس برس کا ہو کر فار پاتا ہے اور پھر جو ہے وہ اپنے جو بیٹے یا اپنے جو ان کا جو قبیل لے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو نصیت کرتا ہے کہ میری جو ہڈیاں ہیں جہاں نہ رہنے دینا ان کو جہاں میرے باپ دادا دفن ہوئے ہیں وہاں لے جانا اور پھر اس کی ہڈیاں کو وہ ایک صندوق میں یہ میں اشارہ دوں صندوق میں کیسے کرتے ہیں ایک صندوق میں رکھ کر وہاں لے جاتے ہیں اور اسے وہاں دفناتے ہیں جہاں پر ابراہم سارا اساق اور یکوب اور اس کی بیوی لے جو ہے وہاں پر دفن ہوتے ہیں اور اس کا پہلا سیمولیس کا کتیس بار بارہ ہے جب پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب سہول وفات پاتا ہے تو جو اس کے بہادر لوگ سہول کے ساتھ اس کے بیٹے بھی وفات پا جاتے ہیں آپ نے یہ پڑھا ہوگا آپ اس کو اچھی طرح جانتے ہوگے کہ جب وہ جنگ میں یا ایسے لوگوں میں دشمن جو ہے ان کو قتل کرنی کوشش کرتے ہیں تو سہول خود ہی اپنی تلوار پر گرتا ہے اور پھر اس کے جو بہادر جو لوگ اس کے اس کی لاش جو ہے نا وہ جو اس کے بخالف ہوتے ہیں دشمن ہوتے ہیں اس کی لاش کو بیت شان کی دیوار پر لٹکا دیتے ہیں وہاں سے اس کے جو بہادر بندے یا اس کے جو صلاح بردار ہوتے ہیں اس کی لاش کو اتار کر وہ جو ہے لے جاتے ہیں اور 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 جبیس میں جبیس جو ہے وہ جگہ کا نام ہے وہاں پر لاکر اس کو بچاتے ہیں اور پھر جو ہے لکھا ہے کہ اس کو وہاں پر لاکر رکھتے ہیں اور اس طرح اگر ہم تھوڑا سا ایسے دیکھتے ہیں حبار کی کتاب میں جہاں پر ایسے کچھ شریعت کی باتیں لکھی ہیں کچھ قوانی لکھے ہیں اس کا بیس باب چودہ آیت تو اس کی ایکیس باب نو آیت میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہے پاکلام میں کہ اگر کوئی کہان کی بیٹی ہے اگر وہ فہاشہ ہو کوئی ایسا گناہ کرے یا غلط کام کرے اس کو جو ہے جلا دیا جائے اس کو سنگسار کیا جائے اور جلانے کی بات کی گئی ہے اور ایسا کوئی شخص جو اپنی بیوی اور ساس کو بجک وقت اپنے گھر میں رکھے تو ایسے لوگوں کو جلانے کیلئے کہا گیا سنگسار کرنے کیلئے کہا گیا پتھر مارنے کیلئے کہا گیا اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں لیکن ہم مسیحت میں جب ہم اس کو موت کو دیکھتے ہیں اور جیسا گیٹ بھی گایا گیا پھر ہم مسیحی ہوتے ہوئے جب ہم مسیحت کو قبول کرتے ہیں مسیحت پر ایمان لاتے ہیں تو پھر ہماری زندگیاں جو ہے تبدیل ہو جاتی ہیں فرق ہو جاتی ہیں پھر نہ تو ہم موت سے ڈرتے ہیں موت جو ہے یہ جسم کی بات ہے ہم پھر روحانی ہو جاتے ہیں جلالی ہو جاتے ہیں جب ہم مکمل طور پر اپنا دل خدا کو دیتے ہیں مکمل طور پر خدا کے ساتھ چلتے ہیں پھر ہم جسمانی نہیں رہتے ہیں کل بھی میں کلام شروع تھا تو کہتا ہے جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتیں کرتے ہیں جو روحانی ہیں وہ روحانی باتیں کرتے ہیں لہذا ہم خدا و جسم سی ناصری میں جلال پاتے ہیں کب جب پورے ایمان کے ساتھ پورے دل کے ساتھ پوری روح کے ساتھ اس کے ساتھ چلتے ہیں اور رومیوں پانچ باب اس کی آیٹ میں لکھے خدا کی محبت ایسی ہے کہ وہ ہماری گناہوں کی خاتر مسلوک ہوا بے شکرم گناہگار ہیں یا گناہگار تھے لیکن خدا نے کیا کیا سلیپ پر جان دے کر ہمارا کفارہ دے کر اپنی قربانی دے کر ہمیں گناہوں سے ازاد کیا پاکناہ میں لکھا ہے پلوس رسول کے نام اس کا پانچ باب اس کی آیٹ ہاتھ میں کہ خدا کی محبت ایسی ہے کہ ہمارے گناہوں کی خاتر مسلوک ہوا اور ہم اس کے خون کے وسیلہ سے غزبِ الٰہی سے ضرور بچیں گے خداوند ہمیں بڑی امید دیتا ہے خداوند میں جب ہوتے ہیں ہمارے پاس بڑی امید ہے اور ہمارے پاس پاکلام پلوس رسول کے خطور ایسے بھرے پڑے ہیں جہاں پر ہمیں بڑی تسلی ملتی ہے اور ابھی ایک خوالہ میں نے امید رسول کی انجھیل میں بھی پڑا جہاں پر لکھا ہے گیارہ باب تھائی سیند میں کہہ بہت سے تھکے ماندے لوگوں سب میرے پاس آؤ میں تمہیں اس زندگی کا آرام دوں گا میرا جوا ملہم اور ہلکہ ہے اور میں دل کا فروتن ہوں میں حلیم ہوں مجھ سے سیکھو خداوند یسومسی جو ہے وہ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں یسومسی جو ہے وہ ہمیں غزبِ الٰہی سے اور جو ذا کا حکم ہے اس سے بچانا چاہتے ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پدائش کی کتاب میں بھی شروع میں اس کا تین باپ اس کی انیس ایت وہاں پر لکھت لکھت تو خاک ہے خاک میں لوٹ جائے گا اور ہم انسان کو دیکھتے ہیں کہ انسان کی یہی بات ہے کہ وہ مٹی سے بنائے اور جب اس کے زندگی کا دم نکل جاتا ہے تو وہ مٹی میں مل جاتا ہے جسم جو ہے مٹی ہے وہ مٹی کے ساتھ مل جائے اور ہماری روج ہے وہ کسی اور جگہ پر چلی جاتی ہے ہماری روج ہے وہ پرواز کر جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب آگے جا کر ہم کلام کو پڑھتے سیکھتے اور سنتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روحوں کا انصاف ہوگا ہماری روحوں کی موت ہوگی پہلی موت جسمانی بہت ہے اور دوسری موت روحانی موت ہے اور مبارک ہے جن پر دوسری موت کا جو ہے وہ اثر نہیں ہوگا یا وہ دوسری موت کا آواز کی کتاب میں ہم ایک خوالہ اور دیکھیں گے یہ آخری والا ہے میں تھوڑا کلام دینے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ لوگ اس کو بڑے رام سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر ان باتوں کو سن سکے آواز کی کتاب میں لکھا ہے نوباب اس کی دا ساتھ میں جو کام تیرا ہاتھ کرنے پائے اسے مقدود بھر کر کیونکہ پتال میں جہاں تُو جاتا ہے نہ کام ہے نہ منصوبہ نہ علم نہ حکمت میرے عزیز بینوں بھائیو میرے معزز سننے والو اس بات کو آپ سیکھیں کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے اس کے لئے کوئی ایسی جو ہے دنجیش نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کرنے پائے گا یا کچھ بھی لیکن جب تک ہم اس دنیا میں ہیں ہمیں اپنے کاموں کو جو بھی ہم کرتے ہیں خدا کی خوشی کے لئے دل لگا کر میند سے امانداری سے کرنے چاہیے تاکہ ہم برکت پا سکے لیکن جو لوگ پتال میں چلے جاتے ہیں جو لوگ اس جہان کو چھوڑ جاتے ہیں ان کے لئے پھر کوئی منصوبہ نہیں ہے آگے قبر میں جا کر کوئی کام نہیں ہے قبر میں جا کر کوئی علم نہیں سیکھ سکتے قبر میں جا کر کوئی حکمت ہم حاصل نہیں کر سکتے سکتے اگر ہم نے حکمت حاصل کرنی ہے تو اسی زندگی میں رہ کر اگر ہم نے کوئی کام منصوبہ مکمل کرنا ہے تو اسی زندگی میں رہ کر آج ہمارے پاس وقت ہے ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہم توبہ کریں گے ہم بابتسمہ لیں گے ہم یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے ہم عبادت میں جائیں گے ہم دعا یقی دیں گے ہم حدیعہ دیں گے ہم شکل لیکن ہم تائم گزارتے رہتے ہیں لیکن ہم کچھ نہیں کر پاتے میرے بہنوں میرے بھائیوں ابھی وقت ہے زندگی میں آپ نے اگر دن میں اٹھانا ہے دل میں اٹھانا ہے کہ ہم نے خداوند کی حضوری میں جانا ہے اگر آپ نے دل میں اٹھانا ہے ہم نے چرچ جانا ہے اگر آپ نے دل میں اٹھانا ہے کہ ہم نے عبادت میں بیٹھنا ہے تو ضرور بیٹھئے گا اور کبھی کسی موقع کو ایسے گوانا نہیں ہے موقع جو ہے زائع نہیں کرنا آپ کو جو موقع ملے خداؤں کی حضوری میں خدامت کے گھر میں گزارنے کے لیے اس کے مذہبہ میں کسی عبادت کھانے میں کسی دعا میں گیت کھانے میں زبور گانے میں پرشش کرنے میں وہ ضرور کریں اور ان چیزوں کو ہم نے پہلے بھی جانا ستیکھا اور پاک علامہ میں یرمیہ کتاب میں تو جب ہم دیکھتے ہیں جب یوہاز بادشاہ جو ہے وہ جو تھا اس نے بڑے ایسے کام کیے یرمیہ نبی کی مخالفت کی اور پاک علامہ بہت اچھا لکھتا ہے کہتا ہے مردہ پر نہ رو نہ نوہ کر یہ یرمیہ کتاب میں لکھا ہے اس کے باعث باب اس کی دس آیت ہے مردہ پر نہ رو نہ نوہ کر مگر جو اس پر جو چلا جاتا ہے ذرا زار زار نہ لکرو اور جہاں پر ہم دیتے ہیں کہ یہ جو تھے یہ ہوا یکیم کے بارے میں یرمیہ کا پیغام ہے اس کے بارے میں وہ کہتا ہے میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں باعث باب یرمیہ تصحیفہ اس کی ستارہ آیت یہاں پر لکھا ہے پار تیری آنکھیں اور تیرا دل فقت لالچ اور بیگنا کا خون بھانے اور ظلموں سطح پر لگے ہیں یہ جہوہ یکیم کو کہتا ہے اس لیے کہ وہ جرمیہ کی خدا کے بندوں کی خدا کی امت کی خدا کی قوم کی بڑی مخالفت کرتا تھا اس لیے خداون جہوہ یکیم شاہ جہودہ بن یوسیہ کی بابت یوں فرماتا ہے اس پر ہائے میرا بھائی یا ہائے بہن کہہ کر ماتم نہیں کریں گے اس کے لیے ہائے آقا یا ہائے مالک کہہ کر نوہا نہیں کریں گے اس کا دفن گدے کیسا ہوگا اس کو بسید کر جل شرب کے پاڑکوں کے باہر پہنگ دیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی باتیں ان لوگوں کے لیے لکھی ہیں جو خدا کے منصوبوں کی مخالفت کرتے ہیں جو خدا کے بندوں کی مخالفت کرتے ہیں جو خدا کے خادموں کی مخالفت کرتے ہیں جو خدا کے کلام کو دھیان سے نہیں سنتے جو بد پرستی کی طرف مائل ہوتے ہیں اور خدا کے کلام کی طرف مائل نہیں ہوتے جو بدی کی طرف مائل ہوتے ہیں آج خدا کی آواز ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم نے بدی کی طرف مائل نہیں ہونا ہم نے بد پرستی کی طرف نہیں مائل ہونا ہم نے لالج کی طرف مائل نہیں ہونا ہم نے خدا کا جو منصوبہ ہے اس کی مخالفت نہیں کرنی تاکہ بندوں کی مخالفت نہیں کرنی پھر ہم برکت حاصل کر سکیں گے اور خدا جائے اور خدا باپ نے ہمارے صدق بہت اچھے وعدے کی ہیں بہت اچھے اہد کی ہیں اور وہ اپنے وعدوں کا سچا اور بھرحق ہے اور ہم میں اس کو بار بار دیکھتے ہیں ہم بہت سارے خادم ساہد تو بار بار جو بہت ہی ہماری مرکتی اہت ہے یہ ہنہ کی انجیل اس کا تین باپ سولہ اٹھ پڑتے ہیں کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا کلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر امان لائے لاکھ نہوں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے یہ وعدہ ہے ہمارے صدق جب ہم امان لائیں گے پھر ہم ہمیشہ کی زندگی پائیں گے اور ہم مسیح جو اماندار ہیں دو ہم اس جسم سے ازاد ہو جاتے ہیں ہماری روح ہم مر جاتے ہیں ہم دفن ہو جاتے ہیں لیکن ہم خدا میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں تاکہ خدا نے مرسل وعدہ کیا ہے اور ہمارا امان ہے اس نے مر لی ہمیشہ کی زندگی رکھی ہے میرے عزیزو آج میں آپ کو بھی ہمیشہ کی زندگی کی دعویٰ دیتا ہوں اور میں آپ کو یاد لاتا ہوں کہ خدا کا وعدہ سچ اور بڑھاک ہے وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے اس کلام کی وسیلت سے خدا آپ کو اور مجھے برکر دے آمین بلکہ جس سمنا چلنے دے نال سڑی خدا آپ دے نامل آپ نی ہوندہ بلکہ رو دے نال چلنے دے یہ موقع نوں کدی بھی نہیں گوانا چاہیے کیونکہ خدا آپ دے حضوری چھے آلنے ہی صرف سانو ایک موقع ہی چاہیے کیونکہ خدا آپ دے حضوری چھے آئے اور چند ہے کہ اسی ہو دے حضوری چھے آئے کیونکہ انہوں پتہ ہے کہ سانو کے نیا چیزوں دے ضرورت ہے سارا کچھ اکتے آرچے بلکہ رو دے لگا ہے کیونکہ چرچ چرچ ایک بیلڈنگ نہیں کے چرچ کیا جاندہ کینی باری اسی تانون سب پھین پراؤنوں دسی ہے کہ بھی چرچ جڑائے اور بیلڈنگ نہیں کردہ چرچ سانو کندہ اسی ہو دے چھے تے جتے بھی دو چار کٹھے ہوں دے نے ہوئی چرچ ہوں دے جتے یسو ہوندہ ہے ہوئی چرچ ہوں داں کیونکہ چرچ دے سیرے جڑائے ہوئی ایسو ہے ہمیں آج میں پنجابی چے کل کرن رہی ہیں خداون سارے ہنو اس کلام تو بڑھ کر دے وے اور خداون سارے ہنو روحانی اکھانو کھولے تھا کسی روچ چلیے تھا کہ روچ چل کے سی اوڈی نجادہ منصوبہ جڑا اوڈی مطلب سانو زمانداری دیتی ہے پورا تے اوڈی آپ ہی کرنا ہے لیکن اسی اوڈے مہرے ہیں سانو اسٹمال کردہ ہے تے اسی اوڈا کام کرنا تھا کہ اوڈی آسمانی بادشاہ جیڑی ہے زمین تے آوے جس طرح باب نے کیا ہے اور یسو ناسری نے سانو اپنی دعا چی سکھایا ہے تو خداون سارے ہنو بڑھ کر دے چلو اسی ہون اس پا کلام لی اس کلام دے شکر گزاری لی اسی دعا کریں گے سر ڈی نال مل کے عرفان بھائی نے اس پا کلام دے شکر گزاری دے بڑھ کر لی دعا چاہاں بسمانی باپ بزرور خداون اسی یسو میں ہمارے باپ شکر گزاری کرتے ہیں سندگی بکس کلام کے لیے جتنے بھی کان اس کلام کے شنوا ہوئے میں بھی دواسی کرتا ہوں کہ انہوں نے برکت پائی اور آئے باپ آج جو تیری کلام کا بیج بویا گیا وہ بے تاثیر نہ لوٹے بلکہ ان سندگیوں کے دلوں سے ہوتا ہوا ان کے اندر خداون وہ پھلدار ثابت ہو تاکہ خداون یہ اپنا سارا بوجھ اپنی ساری فکریں خداون تیرے سپورٹ کریں اور خداون اس دھرتی پر رہتے ہوئے خداون تیرے کلام پاک کہ ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں جس طرح تیرے کلام پاک میں لکھا ہے کہ ہم سب کو مرنا ہے اور ہم سب زمین پر گرے ہوئے پانی کی معنید ہے آئے باپ اس دھرتی پر رہتے ہوئے ترے بندہ موسیٰ کی طرح ہم سب بھی اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم سب یہاں مسافر اور پردیسی ہیں آئے باپ اس دھرتی پر رہتے ہوئے ہم اپنے اصلی تکانہ نیو یرشلم کو خداون ہمیشہ یاد رکھیں تاکہ خداون ہم ہمیشہ تجھ میں جھوڑے رہیں اور تیرے بیٹے یسو موسیٰ کے وسیلہ سے اس پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں آج جترے بندہ نے کلام کا بیج بویا وہ ان سندگیوں میں خداون پھلدار ثابت ہو اور اس کلام کے وسیلہ سے ان کی جسمانی اور روحانی بیماریاں ہمیشہ کیلئے جاتی رہیں اور یہ سندگیہ تیرے کلام کے وسیلہ سے برکت اور نجات کو حاصل کریں یسو موسیٰ کے نام سے آمین ابھی کسی کی ہمارے کسی کی گواہی ہے تو وہ ہمیں گواہی دے سکتا ہے پھر اس کے بعد ہم جتنی ہماری پریئر ریکویسٹیں منجات سے ہمارے پاس ہم ان کے لیے دعا کریں گے جیسے ہم ہمیشہ کرتے ہیں تو کوئی گواہی ہے تو آئیے گواہی دیں کوئی کسی کی کوئی گواہی ہے کھلاون میں تو چلے میں ایک چھوٹی سی گواہی ہے وہ دیتی ہوں جب میں میں نے آپ پہلے بھی بتاتی ہوں کہ میں جب کام پہ جاتی ہوں تو وہاں پہ کوئی اگر کوئی پیشنٹ ہو دمینشیا کا پیشنٹ ہو ہمارے مطلب جتنے سینئر ہیں وہ ایک چلی موسلی وہ دیمینشیا کے پیشنٹ ہیں کہ وہ جسم میں تو سٹرونگ ہے لیکن مطلب دماغ سے وہ بلکل ان کی میموریز لاس ہوئی ہوتی ہیں اور ان کو مطلب پاس جو ہے نا کچھ کو پاس یاد رہتا ہے تو ریسنٹ میموریز ان کو یاد نہیں رہتی تو وہ بچارے ویلچیر پہ ہیں تو اپنی دنیا میں پھر رہے ہوتے ہیں تو کبھی کبھی وہ اچھے ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ دکھی ہو رہے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ اتنے غصے میں ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ مارتے ہیں تو میں نے شاید یہ پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ شاید گواہی دی ہے کہ میں ایسے کھڑی تھی تو میں ایسے نرسنگ سٹیشن میں اندر آئی تو ایک لڑکا نرسنگ ایسسٹن تھا بیٹھا ہوا تھا تو وہ عورت اس کو مطلب اس کی اٹینشن مانگ رہی تھی کیونکہ وہ ڈیمینشیہ کی پیشن ان کو نہیں پتا آتا وہ جہاں بھی ان کو جگہ ملے وہ گھوش جاتے ہیں تو وہ اس کو جا کے تو اس کی چیر کو ہلا رہی ہے تو وہ کمپیوٹر میں اتنا بیزی ہے کہ وہ اس کو مطلب کار نہیں رہا لیکن کئی دفعہ یہ عورت جو ہے نا یہ اتنا بانڈرز کرتی ہے پورے آدمیوں کے کمروں میں چلے جاتے ہیں ان کو پتا نہیں ہوتا بیچاروں کو تو اس کو ہم مطلب جب اس کی سپیرٹ رسلس ہوتی ہے تو اس پہ میں نے دعا کی تو اس کو جب میں نے دعا کی تو میں نے اس کو کہا کہ جیزیس لیو نا تو جیسے میں نے جیزیس کا نام لیا تو وہ اکتام اس کی آنکھیں کھل گئی اور وہ مطلب اس کا دل اس کا جو چہرے پر نا ہسی آگئی خوش ہو گئی تو وہ پیس میں آگئی تو پھر اس کے بعد وہ رام سے بیٹھ کے اس نے اپنا کھانا کھایا تو اس دن کی میں بات بتا رہی ہوں کہ یہ ایک گواہی ہے کہ جیسے ہی وہ لڑکے کو گسے سے ایسے سے اس کی بیل چیر کو اس کی چیر کو ہلا رہی تھی تو وہ بچارہ مطلب ایتھیوپیان ہے انگلیش مطلب ٹھیک ہے انگلیش ان کو آتی ہے لیکن وہ مطلب ایسے اس کو کر رہی تھی تو گسے سے اس کو جھڑک رہی تھی تو میں نے ایسے step in کیا تو اس نے جیسے مجھے دیکھا تو ایک دم اس کا چیرہ چینج ہو گیا کیونکہ اس کو پتہ کہ میں جب بھی جاتی ہوں تو میں اس کے ساتھ دعا کرتی ہوں اور ہمیشہ میں یسوس مسیح کے بارے میں باتیں کرتی ہوں اس کو کہتی ہے کہ جیسس loves you پھر اس کے ساتھ ہم وہ amazing grace والا گیت کہتے ہیں پھر اس کو کہتے ہیں گاہ تو وہ ایسے اس نے مجھے دیکھا تو ایک دم مجھے دیکھ کے ایسے کہتی ہے he doesn't have a jesus میں نے کہا no he has a jesus no he doesn't belong here because he does not have a jesus میں نے کہا نہیں he has a jesus پھر اس کے پاتھ ایک اور nursing assistant آ گیا وہ بھی African تھا تو اس کی طرف دیکھے تو میں نے کہا Sharon he has a jesus we all have a jesus تو پھر اس کے پاتھ ایک اور لڑکا آ گیا تو اس کو دیکھ کے تو کہتی ہے he has a jesus i like him he has a jesus اب اس کے انفیوز عورت کو دیکھیں کہ اس کو swive wander around کرنے کے اس کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ کمروں میں رہتی ہے نا کسی سے وہ communicate کرتی ہے تو میں نے اس کو پھر جب کال پھر کھانا کھا رہی تھی تو کھاتے کھاتے اس نے اپنے پر پانی انڈھیل لیا تو میں نے اس کو اندر لے جا کے اس کی کپڑے چینج کی ہے تو اندر سے اس کی نرس بھی آگی تو اس نے پھر help کرنی شروع کر دی میری تو جیسے ہی میں اس کو باہر لے کر آئی تو وہ اتنے peace میں تھی کہ آپ اس کے چہرے پر grace دے سکتے ہیں تو میں نے اس کو مطلب ہمارے دروازے کے باہر بیٹھی تھی کرسی پہ تو جا رہی تھی تو میں نے اس کو کہا کہ شیرن نا جو بیچاری جاتی ہے نا تو ایسے اٹھ دکیٹ اپنے ہاتھ مارتی ہے تو بروز ہو جاتے ہیں اس کو تو میں نے کہا کہ شیرن چل آم ہے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس نے کیا بولنا شروع کر دیا میرے ساتھ جیسے میں نے اس کو کہا کہ میرے باپ نے دوسری جو عظیم جنگ وار تھی وہ لڑی تھی کس کے لئے لڑی تھی ان لوگوں کے خلاف لڑی تھی جو جووش کو مار رہے تھے تو مجھے کہتی ہے میں اس وقت بہت چھوٹی تھی جیسے میں نے یہ انسیڈنس دیکھا مجھے اس چیز سے اتنی حرانگی ہوئی کہ بھی اس کے ساتھ ہم جب خداوند کی بات کرتے ہیں تو اس کو وہ سارے ایوینٹس جو آنا وہ یاد آنے شروع ہو گئے تو کہتی ہے کہ انہوں نے اس وقت کس طرح جووش کو اس بیڈ ایویل پرسن نے جووش کو مارا تھا تو میں نے کہا کہ تو ہٹلر کی بات کر رہی ہے تو اس کو ڈیمینشیا اس کو نہیں پتا مطلب اتنے سٹرونگ نیم ان کے ذہن میں نہیں رہتے لیکن اس کو اس واقعہ کا پتا تھا کہ وہ خداوند کے لوگ کہتی ہے کہ they kill the god people تو مجھے اتنی حرانگی ہوئی میں نے مطلب سب کے ساتھ شیئر کیا تو پھر اس کے بعد میں نے اس کی آنکھوں میں نیند دیکھی تو وہ نیند سے سو مطلب پیس میں سو گئی تو میرا یہ گواہی شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جب ہم اپنے دوسروں کو کسی کو دیکھتے ہیں کہ جس کو مطلب خداوندی اس بسی کا ہمیشہ یہی تھا کس نے کہا کہ میں مطلب دکھیوں کے لیے آیا ہوں میں جتنے لاسٹ ہیں ان کے لیے آیا ہوں جتنی تکلیف میں جن کو میری ضرورت ہے میں ان کے پاس چاہتا ہوں تو جو رائچس ہیں ان کو تو میری ضرورت نہیں ہے جو مطلب زمین پہ ہیں جو دکھ میں ہیں تکلیف میں ہیں بیماری میں ہیں تو ہمیں مطلب میں ہمیشہ یہی خداوند سے پوچھتی ہوں کہ تو آج مجھے کیا دینا چاہتا ہے تو پھر اسی طرح مجھے خداوند کی آواز جب آتی ہے تو میں پھر مطلب ان لوگوں کے ساتھ دعا کرتی ہوں تو کل میرے مطلب باسس نے بھی محسوس کیا کہتا ہے کہ we can see the spirit the peace the spirit of the lords in the house all the time تو میں نے کہا کہ خداوند کا شکر ہے کہ کیونکہ جہاں ہم جاتے ہیں خداوند کے خادم ہم اپنے ساتھ خداوند کی حضوری لے کر جاتے ہیں تو وہاں جا کے کوئی بھی بوری روح کوئی بھی ہو جیسے بھی ہو خداوند کے جو بندے جلو سے بھرے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ خداوند کا روح نہیں ہے جب وہاں پہ خداوند کا روح نہیں ہوتا تو ہمیں وہاں پہ خداوند کا روح کو لانا ہوتا ہے کیونکہ جب ہم نہیں مانگتے خداوند کا روح نہیں آتا تو خداوند کا روح ہوتا ہے لیکن وہ کبھی کبھی ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ میری گواہی تھی کہ ہمیں اپنے ساتھ ہمیں جسمانی نہیں جیسے ابھی فیاض بھائی نے میسیج دیا کہ وہ جسمانی طریقے سے چلتے تھے روحانی طریقے سے تو ہمیں روحانی طریقے سے چلنا ہے نہ کہ ریلیجس طریقے سے تو میں امید کرتی ہوں کہ شاید آپ لوگوں کو میری یہ گواہی پسند آئی یہ سارا جلال یسو کے نام ہو جاتا ہے کہ اسی کے وسیلہ سے اس نے اسی کے نام کے وسیلہ سے جیسے کہ عرفان بھائی ہمیشہ اپنے بگننگ میں شروع کرتے ہیں کہ نام مسیحہ سے ہے پہچان میری یہی ایک نام ہے جو مجھے مجھے آگے نہیں پتا کیا کہتے ہیں آپ عرفان بھائی اس جملے کو دورا دیں گے آپ اس فریز کو نام مسیحہ سے ہے پہچان میری یہی ایک نام ہے جو میری اوقات بدل دیتا ہے بدل دیتا ہے آمین کیونکہ ہم اگر اس کو نہیں جانتے تو ہماری کوئی اوقات نہیں ہے تو جب ہم اس کو جانتے ہیں جب اس میں آتے ہیں تو پھر ہماری اوقات جو ہے نا وہ بدل نہیں شروع ہو جاتی ہے تو یہی مجھے یہ کہ میں میں نے اتنے سال نرسنگ کا کام کی ہے تو میری مطب کوئی پہچان نہیں تھی لیکن یہ تھا کہ جیسے ہی میں نے خداون کا کل میں اپنے باست کو بھی کہا کہ مجھے خداون نے بلایا ہے تو میں خداون کی بندی بھی ہوں اور نرس پی ہوں میں نے خدمت تو نرس پند کے کرنا چاہیے تھی لیکن خداون نے اب مجھے دوسرے کام کے لئے بھی بلایا ہے تو میں نے کہا کبھی کبھی میں کہہ دی کہ کیوں مجھے تنے بلایا اس لیے لیکن اب جب اس نے مجھے بلایا تو مجھے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ طولریٹ کرنی پڑتی ہیں اب میرے ساتھ جتنے کولیکس نے کبھی ان کا روئیہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہوتا تو مجھے پھر بھی مطبع اگر میں چاہوں تو میں ان کو اقارڈنگ ٹو لا ان کی شکایت کر سکتی ہوں لیکن میں نہیں کرتی مجھے پھر خدا کا پاک روئی ہے کہتا ہے کہ نہیں تو ان کے لئے دعا کر تو میں پھر دعا کرتی ہوں تو مجھے یہ ہے کہ بھی اور ہم خداون میں آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم روح میں چلتے رہیں تو جب ہم روح میں چلتے رہیں گے تو اسی طرح ہم اپنے خداون کا چہرہ دیکھنے ہیں اس کے سارے جلالی کام دیکھنے ہیں خداون کا شکر ہو تو آئیے ہم ساری پریئر ریکویسٹ کے لئے ہم دعا کریں گے ہمارے ساتھ پاسٹر ارفان ہے تو میں ہماری جو پریئر ریکویسٹ ہیں کہ سسٹر نسیم جو ہمارے ساتھ جھوڑی ہیں ان کی ساری فیملی کو بخار ہے ان کو میرا خیال ہے ڈینگی فیور ہے ان کے لئے ہم نے دعا کرنی ہے پھر میری ایک کولیگ ہیں اس کا نام میلنی ہے اس کی مطلب آپ کو پتہ یہاں پہ آزادی بہت ہے بچے ہیں اس کے تو مطلب جیسے بھی اس کا پاسٹ ہے جو بھی ہے وہ ایک دم غصے میں آ جاتی ہے مطلب اس کے پیس کے لئے دعا کرنی ہے اس کی فیملی کے لئے دعا کرنی ہے پھر ہماری ایک بچی ہے میڈی خداون کے فضل سے اس کے سارے ٹیسٹ نارمل ہیں وہ گھر آ گئی ہے وہ سارا میٹ پرڈکٹ کھانا چھوڑ گئی تھی لیکن آہستہ آہستہ اس کی میرا خیال ڈاکٹرز نے کانسلنگ کی ہے کیونکہ اس کا وزن اتنا کم ہوتا جا رہا تھا کہ وہ اس کے پیرنٹس کو ڈر تھا کہ یہ کہیں مر نہ جائے لیکن خداون کا شکر ہے کہ وہ ٹھیک ہے اس کے لئے مسلسل دعا کرنی ہے اور ہم سب کے لئے دعا کرنی ہے جتنے ہمارے پارٹسمنٹ ہمارے ساتھ ہیں جتنے ہمارے ساتھ جڑے تھے چلے گئے ہیں سب کے لئے سارے خادمین کے لئے سب کے لئے بچوں کے لئے سب کے لئے برکت مانگے تو آئیے ہم یہ ساری پری ریکویسٹ ارفان بھائی کے ساتھ مل کر کریں گے بہر و برکے خالق و مالک زندہ آرشمانی باپ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداون کہ خداون تو نے ہمیں زندوں کی زمین پہ زندہ رکھا اور ایک صورت چام پراہم کی اور بلکہ سروز خداون میں ان تمام پری ریکویسٹوں کو خداون تیری حضور لاتا بہن ملنی کے لئے ان کے سارے گھرانہ کے لئے ہارے قسم کی ان سپیرٹس کے لئے جو ان کے گھرانہ ان کے فیملی میں کلیش کا باعث ہے جو ان کے اندر نافرت کو لڑائی جھگڑے کو جنم دینا چاہتا ہے ان سارے سپیرٹس کو یسو کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ سیسٹر ملنی کے گھرانہ سے ہمیشہ کے لئے جاتے رہیں اب آپ تیرے بیٹے کی بیش کمتی محبت ان کی زندگیوں میں آیاں ہوں اور ایک قسم کی نفرتیں اور لڑائی جھگڑے یسو کے نام سے محبت میں بدل جائیں سیسٹر ملنی ان کا سارا گھرانہ برکت کو اور بلکہ خصوص نجات دہندہ کی نجات کو حاصل کرے اب آپ اسی طرح سیسٹر نسیم کے سارے گھرانہ کو تیرے سپڑ کرتے سیسٹر نسیم سمیت ان کے سارے گھرانہ پر تمام سندگیوں پر اے باپ تیرے بیٹے کے بیش کمتی لہو کو مانگتے تاکہ وہ بیش کمتی لہو ان بدنوں میں ان شندگیوں میں سرائیت کرے اور اس بیش کمتی لہو کے وسیلہ سے ان کے سارے دنگی فیور اور ہر ایک قسم کا فیور ہر ایک قسم کی ان کے باڈی پرابلمز ان کی ڈائی سیسز یسو کے نام سے جاتی رہے اب آپ سیسٹر نسیم اور ان کا گھرانہ جلد از جلد فیور یسو کے نام سے شفاق حاصل کریں اور اے باپ اس تیرے پریر میٹنگ میں آ کر خداون تیرے نام کو چلال دیں اس زوم میٹنگ میں خداون تیرے نام کی گواہی کو خداون دیگر لوگوں تک پنچائیں دیگر لوگوں کے درمیان اس بات کے اشتہارات کو لگائیں کہ ہمارا خداون زندہ خدا ہے جس کی قبر اور سلیب آج بھی خالی ہے اے باپ تیری شکر گزاری کرتا اس بیٹی کے لیے جس کو خداون دیگر تو نے دوبارہ سے بحال کیا ہے اس کے والدین جو مایوس ہو چکے تھے جو نا امید ہو چکے تھے اے باپ تو نے ان کے سندگے میں بڑا قادر خدا نے جلالی کام کیا ہے وہ خداون تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس کے ساری دائیسیز کو خداون دیگر تو نے خداون دیگر موجزہ میں بدل دیا میں خداون دیگر ان سندگیوں کے لیے خداون دیگر شکر گزاری کرتا ہوں کلتجاہ کرتا ہوں اس شفا کے وسیلہ سے ان کا سارا گھرانہ اور تیرے بیٹے یسیو کے نام پر ایمان لے کرائے اور خداون اسے اپنا شکسی نجات دہندہ قبول کرے میں خداون دیگر والی سینچری منسٹری پر بیو خصوص اپنی بہنوں پر سسر نسرین پر ان کے سارے خدمت پر ان کے سارے جابز پر ہر قسم کے خداون دیگر ان کے سارے منسوبوں پر ان کے سارے ویجنز پر خداون دیگر تیرا کبھی ہاتھ مانتا ہوں ایبا آپ اپنے اس کبھی ہاتھ کو ان سندگیوں پر بڑھائے رکھنا ہماری یہ بہن خداون اور تجھ میں اسی طرح بڑھتی ترقی کرتی رہیں اور خداون دیگر ہمیشہ تیرا نام ان کے سندگیوں سے جلال پاتا رہے ان کے بچے خداون دیگر برکت پر برکت کامیابی پر کامیابی حاصل کرتے اور خداون ہمیشہ تجھ میں بڑھتے اور ترقی کرتے رہیں میں اتجا کرتا ہوں خداون دیگر ان کے بچے خداون دیگر اوہ خداون دیگر اس سے ممالک میں رہتے ہوئے بھی خداون دیگر تیرے بیٹے یسو کا نام خداون انچہ کرنے والے بیٹیاں بن سکیں اسی طرح خداون تیرے ان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے بہن ماریا کے لیے بھائی پروبل کے لیے تیرے برکت کو مانتا ان کی حدود کو بھی خداون یو بیس کی حدود کی طرح وسیع کیجئے گا اسی طرح آپ آسرف فیاض امین صاحب کے لیے ان کے کمبہ ان کے گھرانہ کے لیے بھی برکت مانگتا اپنے بندہ کو خداون اسی طرح اپنے جلال کے لیے استعمال کرتے رہی گا اسی طرح پاسٹر رشید صاحب کے لیے ان کی بچوں کے لیے ان کی اہلیہ کے لیے اپنی بہن کے لیے تیری قصد کی برکت کو مانگتا التجاہ کرتا خداون تیرا بندہ جب دیگر شہروں میں تیری خدمت کے لیے جاتا ہے اپنے بندہ کو خداون اور زیادہ خداون اروح کا مسہ دیجئے گا اسی طرح خداون تمام ان خدام کے لیے جو ہمارے ساتھ اس خداون فیلوشیپ کا حیصہ بنے پاسٹر صدیق صاحب کے لیے پاسٹر کمر صاحب کے لیے بھائی روی کے لیے خداون قصد کی برکت کو مانگتا ان کی منیسٹریز ان کی خدمت کو بھی خداون اور زیادہ خداون دلگیری سے اور زیادہ خداون مہن سے اور زیادہ خداون تیرے کلام کی خدرت سے خداون روحوں کی نجات کا باعث بن سکے اور خداون بھٹکی ہوئی بھیڑوں کو تجھے اچھے چپان کے قریب لانے کا سبب بن سکے اے باپ التجا کرتا ہوں کہ ہم سب کو خداون اسی طرح اپنے جلال میں بڑھنے کا شرف بکشے گا ہم خداون گھڑتے چلے جائیں اور تیرا جلال ہماری سندگیوں میں بڑھتا چلا جائے ہمارے لبوں سے خداون میں شتر نام عزت اور جلال پاتا رہے باقی آیام سندگی میں سیاتہ اور اہنمائی کیجئے گا یسو مسیح کے رام سے یہ مانگتے ہیں آمین 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 اے ہم خداون کی تکھائی ہوئی دعا میں سب شامل ہو آئے ہمارے باب جو آسمان پر ہے تیرا نام آم پانا جائیں تیری باب شاہی آئیں تیری مجھے جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے سمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج میں دے جس ہم آپ ایک سبرا کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے ایک سبرا کو معاف کرتے ہیں ہمیں اسمائش میں نہ پڑھنے دیں بلکہ برائی سے بچا کیونکہ با شاہی خودت و جلال ہمیں شکریہ آمین 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 اب فیاض بھائی کلامیں برکات عطا کیجئے فیاض بھائی اپنا ماہ کا عام کر کے آپ کلامیں برکات عطا کیجئے پیس اب بارک دان جس سمسی کا فضل خدا باپ کی محبت باپ روکی رفاقت اور شاکر تمام قلیسوں کے ساتھ تمام مقصین کے ساتھ خاص طور پر ہولیسکو انسری منسری اور جتنے خادم اور جتنے بہن بھائی ہمارے ساتھ چھوڑے ہیں ان پر ان کے خاندانوں میں ایک ایک فرد پر عبدالعباد اور ہمیشہ ہمیشہ ہوتی رہے آمین آمین خدا باپ خدا باپ خدا بیٹے خدا روح قدس میں آمین اسرائیل کی سلامتی ہو شہیر یرشلم کی سلامتی ہو خداوند کا شکر ہو اس کا فضل اس کی محبت اس کا پاکرو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے آمین آمین آمین